موسیقی واجد اللہ نگری نے جمہوریہ چیک سے پیٹر اور جیکب کے ہمراہ جمرات کو خوبصورت ترین چوٹی راکہ پوشی جس کی انچائے سات ہزار سات سو اٹھاسی میٹرز ہیں کو کامیابی سے سرکر لیا ہے پاکستان چیک جمہوریہ کی مشترکہ مہم دوہزار اکیس ٹیم کے ارکان بشمول مقامی کوہ پیما واجد اللہ نگری اور چیک جمہوریہ کے دو کوہ پیماوں نے یکم سبتمبر کو ساؤت رینج کے ذریعے مہم جوئی کا آگاز کیا تھا قرار ہیدری سیکٹری الپائنٹ کلب آف پاکستان نے تصدیق کیا ہے کہ کوہ پیماوں نے کامیابی سے راکہ پوشی کو سرکر لیا ہے واجد اللہ نگری کے بھائی خیر اللہ نے ڈیلی کےٹو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے بھائی کی کامیابی کی تصدیق کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی نے انہیں ٹیکسی پیغام کے ذریعے بتایا کہ شام پانچ بجے کے قریب انہوں نے چوٹی سر کر لی ہے اور نیچہ اترنا شروع کر دیا ہے راکہ پوشی چوٹی دنیا کی خوبصورت ترین چوٹی سمجھی جاتی ہے جو زلنگر میں واقع ہے اسے گلگت ہنزہ اور دیگر علاقوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے راکہ پوشی چڑھنا بھی مشکل اور تقنیقی کام ہے اس لیے بہت کم کوہ پیما چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر راکہ پوشی کو اب تک ونٹر میں سر نہیں کیا جا سکا ہے اس پہاڑ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے برفانی تودے گرنا بہت ہی عام ہے راکہ پوشی دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو کہ بیس کم سے چوٹی تک پانچ ہزار میٹر سے زیادہ بلند ہے دنیا کے تمام بلند ترین پہاڑوں کی بنیاد بیس کم سے پانچ ہزار میٹر سے بھی کم ہے اس لیے یہ بیس کم سے بلند ترین ہے راکہ پوشی دنیا کی ستائیسویں اور پاکستان کی بھاروی بلند ترین چوٹی ہے اس کی شہرت کی وجہ اس کی بلندی نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی ہے اسے دنیا کے خوبصورت پہاڑوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے راکپوشی کو اب تک کل 26 کوہ پیماوں نے سر کرنے کی کوشش کی ہے جس میں سے نو کو کامیابی نصیب ہوئی ہے 1896 میں سب سے پہلے برطانوی کوہ پیما ویلیم راکپوشی کے جنوبی راستے کو دریافت کرنے کی نیت سے آئے مگر انہیں کوئی آسان رسائی نہیں ملی لیکن یہ راکپوشی کوہ پیمایں کی پہلی حقیقی مہم تھی 1938 میں برطانوی کوہ پیما سیکرڈ نے مگریبی طرف سے عظیم پہاڑ تک پہنچنے کی کوشش کی مگر وہ 5800 میٹر سے آگے نہ جا سکے 1947 میں برطانوی کوہ پیما سیکرڈ دوبارہ اس پہاڑ کو سر کرنے کی نیت سے آئے مگر اس دفعہ اپنے ساتھ بیسویں صدی کی عظیم کوہ پیما بلٹل مین کو بھی ساتھ لائے دونوں کوہ پیماوں نے مگریبی طرف سے اس پہاڑ کو سمٹ کرنے کی کوشش کی مگریبی طرف سے سیکرڈ نے 9 سال قبل 1938 میں کوشش کی تھی مگر 5800 میٹر تک ہی جا سکے تھے مگر اس دفعہ دونوں کوہ پیما 6200 میٹر تک پہنچ گئے مگر اس سے اوپر نہ جا سکے 1954 میں راکپوشی کے مگریبی چہرے کے اصل روٹ کی خوج کیمرج یونیورسٹی کی ایک مہم کے ذریعہ مکمل ہوئی شمال مگریب حصے میں ناکامی کے دوران ٹیم نے ایک ایسا روٹ دریافت کیا جو پہاڑ کی چوٹی سے پہلے ایک سیدھی جگہ تک جام پہنچتا ہے اور اسے مونگ ہیٹ سے تشبیح دی گئی 1918 میں چھے ناکام کوششوں کے بعد پہلی بار پاک برطانوی کوہ پیماوں کی ٹیم نے کوہ پیما مائیک کی قیادت میں اس پہاڑ کو سر کر لیا اس ٹیم میں گلگت بلدستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما شاہ خان بھی تھے جو سمجت مکمل تو نہ کر سکے مگر کیم سکس تک پہنچنے والے پہلے پاکستانی بن گئے 1971 اور 1973 میں دو جرمن مہمات کی کوشش کی گئی مگر دونوں اس پہاڑ کو سر کرنے میں ناکام ہوئی 1989 کو تقریباً 20 سال بعد کوہ پیما شاہ خان کے بیٹے کرنل شہر خان کی سربراہی میں پاکستان پولش ٹیم نے 21 دنوں کی محنت کے بعد اس پہاڑ کو سر کرنے میں کامیاب ہوئے یوں کرنل شہر خان راکپوچی سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے 1989 میں ہی جاپانی کوہ پیماوں کی ساتھ روپنی ٹیم نے چھے ہفتوں تک پہاڑ کا محاصرہ کیا جس کے بعد اس پہاڑ کو مگربی حصے سے سر کرنے میں کامیاب ہو گئے اس مہم کے دوران پانچ ہزار میٹرز تک رسیوں کی مدد سے گئے 1984 میں کینیڈا کی ٹیم نے خراب موسم سے مقابلہ کرتے ہوئے مختلف کوششوں کے بعد جاپانی ٹیم سے کم رسی کا استعمال کرتے ہوئے اس پہاڑ کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے 1986 میں یورپ کی ایک ٹیم نے اس پہاڑ کو کامیابی کے ساتھ سر کر لیا 1987 میں سلوے نائی کوہ پیماوں کی ٹیم نے مغربی روٹ سے راکپوشی کو سر کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے 1996 اور 1997 میں انیبال اور ایرانی ٹیم نے اس پہاڑ کو کامیابی سے سر کر لیا 1997 سے اب تک معتدد بار اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کی گئی ہے مگر کامیابی کسی کو نہیں ملی مگر 9 سپتمبر 2021 کو شام پانچ بجے گلگت بلدستان سے تعلق رکھنے والے کوہ پیما واجد اللہ نگری نے دو گر ملکی ساتھیوں کے ساتھ اس پہاڑ کو سر کر لیا اور وہ راکپوشی کی چھوٹی تک پہنچنے والے دوسرے پاکستانی بن گئے 41 سالہ واجد اللہ نگری باسلاحیت کوہ پیما کا تعلق گلگت بلدستان کے علاقے نگر سے ہے واجد اللہ نگری نے 2010 میں چڑھنا شروع کیا انہوں نے اسپانٹک چھوٹی 7227 میٹرز منگلک سر چھوٹی 6050 میٹرز اور براٹ پیک 8047 میٹرز کو 2019 میں سر کیا ہے الپائن کلب اب پاکستان نے کوہ پیماوں کو ان کی کامیابی پر مبارک بات پیش کی ہے ڈیلی کے ٹو پاکستان کے لیے جمیل نگری نگر